کراس کلچرل کمپیریزن جو کوالیٹیٹیو ریسرچ میں کیا جاتا ہے اس میں لیٹریچر ریویو کیسے ہم نے کیا ہے یہاں پہ میں بتاتا جاؤں کہ جو میں نے کمیونٹی سٹیڈی یا پاکستانی سٹیڈی کوٹ کی ایکسچینج میریجز کی اس میں زیادہ کام میں نے مینول کیا یہاں پہ آپ کو بلکل ڈیفرنٹ سسٹم نظر آئے گا جس میں ہم نے سافٹ ویئر کا بھی یوز کیا ہے وائل ڈوینگ کوالیٹیٹیو انیلسز وائل ڈوینگ کوالیٹیٹیو لیٹریچر ریویو تو یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں تاکہ آپ کو ایک قسم کا امپریشن دے سکے کہ یہ بیسیکلی ریسرچ کیا تھی اور کیسے ہے اور آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں ان سٹیڈیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا پرپس یہ ہے کہ آپ کو اٹ لیسٹ ایک قسم کے مائل سٹونز مل جائیں یا ایک قسم کا فوٹ پرنٹس مل جائیں کہ اٹ لیسٹ یہ منیمام انڈیکیٹرز ہیں جو آپ استعمال کرتے ہوئے یا یہ یہ فوٹ سٹیپس استعمال کرتے ہوئے آپ ایفیکٹیو کوالیٹیٹیو سٹیڈی ڈیزائن کر سکتے ہیں ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں پبلش کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے تقریباً ہاف آف دا سٹیڈیز یہ سوشل سائنسز سائٹیشن انڈیکس میں ایس ایس سی آئی میں جو یوز کی گئیں ہم نے ان کا انیلیسز کیا اور اس کے علاوہ وائیڈ رینج اف سٹیڈیز کو بھی دیکھا جیسے پولس ریگارڈنگز آن سینسز انفرمیشن ہیں سائٹنگز ہیں اور وہ پبلش کی گئے ہیں پریزن کے اندر اگر کوئی سٹیڈیز ہیں تو ان کو بھی ہم نے دیکھا اور ان میں سے سیونٹین سٹیڈیز جو ہیں وہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے یو ایس کے اندر ہم نے اس سے لیا ان میں پینل سٹیڈی نمبر ون پینل سٹیڈی جس کا نمبر جو تھا وہ چار سو چھتیس لوگوں سے کیا گیا اور پانچ ویوز میں اس کو کنڈک کیا گیا یعنی پانچ ٹائم کیا گیا اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کو بھی سٹیڈی کیا تو یہ ہم نے کوڈ آف دہ سٹیڈ کی ایک کیری چلانے کے بعد جتنا بھی کام ہوا ہے ہم نے اس سارے کا بھی انیلسز کیا اس کے علاوہ سٹیڈیز آن کوڈ آف دہ سٹیڈ ہم نے ان کو میتھڈالوجی ان کی دیکھی ان کا ڈیٹا انٹرپیٹیشن دیکھا ان کی اتنو گرافک نیچر آف سٹیڈی دیکھی اور ہم نے اس کا ایکسٹنسیو انیلسز کیا ساتھ میں ہم نے یہ میکس کیو ڈی اے یہ بڑا سسٹیمیٹک ہم نے اس کا انیلسز کیا فر ایکزمپل آپ کو رائٹ سائیڈ پہ نظر آ رہا ہوگا کوڈ آف دہ سٹریٹ یہ ہم نے جب قیریہ چلائی تو انیس سو نوے سے لے کے دوہزار سولہ تک ٹوٹل سوشل سائنسز انڈیکسنگ کے اندر فیفٹی فائیو سٹیڈیز کنڈکٹ کی گئیں ڈاکومنٹ کی گئیں یہ وے ایمپیکٹ فیکٹر جنرلز کو ہی ہم نے کرائیٹیریہ لیا یہ سوشل سائنسز سائیٹیشن انڈیکس جو ہے وے ایمپیکٹ فیکٹر انڈیکس ہے اس کو ہم نے کرائیٹیریہ بنا کے لیا اور اس کے اندر جو ہمیں سٹیڈیز ملیں ان میں نمبر ون جو بڑی ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ تھی کہ یہ انیس سو نوے سے لے کے دوہزار سولہ تک کا ڈیٹا ہے ساتھ میں ہمیں جو انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہوئی یہ آپ کو باہر نظر آ رہی ہوگی یہ ایئرز ہیں اور اس طرف نمبرز ہیں تو سب سے زیادہ ایٹ سٹیڈیز جو ہیں وہ دوہزار پندرہ میں پبلش کی گئی ہے صرف کوڈ آف دی سٹریٹ پہ اس طرف ہم نے جو کوڈ آف دی سٹریٹ سیم پیریڈ میں دیکھا گوگل سکالر میں تو یہ نمبر ہے پانچ ہزار انسٹھ اتنا بڑا گوگل سکالر کے اندر بہت بڑا نمبر ہے لیکن یہ کرائیٹیریہ جو سوشل سائنٹس انڈیکس والا ہے یہ بڑا ٹائٹ کرائیٹیریہ صرف ایمپیکٹ فیکٹر جہنرلز ہیں تو یہ یہاں پہ ہم نے دیکھا اگر ہم گوگل سکالر کو بھی دیکھیں تو دوہزار سولہ میں یہ ہمیں جو نمبر نظر آ رہا ہے فائیو ہنڈڈ پلاس فائیو ہنڈڈ پلاس سٹیڈیز جو ہیں ایک سال میں صرف کوڈ آف دی سٹریٹ کے اوپر پبلش کی گئے ہیں اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جو نمبر ہے کوڈ آف دی سٹریٹ کے اوپر پبلکیشنز کا یہ گوگل سکالر میں بہت بڑا نمبر ہے جبکہ سوشل سائنٹیشن انڈیکسنگ جو ہے وہ ریلیٹیولی وہ بھی کچھ چھوٹا نمبر نہیں ہے that is also very reliable نمبر اور ہمیں اس سے اندازہ ہوا کہ یہ topic is very important اور existing body of knowledge کے اندر ہمیں شاید gap find کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی پھر اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ یہ کہاں کہاں studies conduct کی گئی ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ United States of America یہ آپ کو نظر آئے گا اور Canada یہاں پہ studies کی گئی ہیں لیکن یورپ خاص طور پہ German speaking اور Western Europe کے اندر بھی ہمیں یہ studies نظر آتی ہیں ساتھ میں یہ جو Eastern Europe ہے یہاں پہ بھی کہیں کہیں اس کے اوپر literature لکھا گیا what does it indicate یہ indicate کرتا ہے کہ یہ جو code of the street ہے یہ making it a global phenomenon کہ although جتنی بھی studies ہوئی ہیں اس میں سے ہمیں یہ understanding develop ہوئی کہ یہ global phenomenon یہ کہ صرف US تک limited نہیں ہے پھر ہم نے جو research gap اس کے اندر find out کیا وہ یہ تھا کہ we cannot be sure if code as specific recorded set of violence related norm is operating in a way Anderson claims in neighborhood which are not located in the US یعنی US کا صرف regional بیعث تو نہیں ہے یہ صرف limited US تو نہیں ہے کہ کہیں اور بھی نہیں ہے and not dominated by African American کہ یہ صرف cultural بیعث تو نہیں ہے African American کے اگرز کیا دوسرے countries میں بھی اسی طرح کا fenomenہ ہے and without an operating drug market selection بیعث کہ یہ صرف جو drug market ہے وہ African American تک limited نہیں ہے بلکہ یہ دوسرے countries میں بھی کیا یہ operate کر رہا ہے تو یہ research question کو لیتے ہوئے ہم نے اس جو literature ہے اس سے ہمیں جی gap ہم نے identify کیا کہ کیا یہ code of the street not only limited to America کیا دوسری countries میں بھی ہے ایک بات دوسرا کہ یہ کوئی selection بائس تو نہیں ہے اگینسٹ African American یا racial debate تو نہیں ہے limited to this one کیا یہ global phenomena بنا ہے یا صرف لوگ کن یا یہ selection بائس is in a way کہ drug market جو US میں operate ہو رہی ہے صرف وہی ہے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں تو یہ ہم نے literature میں سے یہ gap identify کیا اور ساتھ میں یہ بھی ہم نے نام values جو ہیں related to the youth violence کیا وہ exist کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ہم اس کو discuss کریں گے with reference to the code of the street theory